پائی و سی معالم صاحب تو اسی انہا لوگا انہوں کیے سمجھا رہے ہو اس ہڈی کو میں اے کہ اسی جتھا بھی جائیے نا اپنی منافقت تو اسی بازنام دے اے تو انہوں میں موس ریسنٹ اپنا ایکسپیرینس جے داس رہے ہیں ماں کہ سرعام بیک ہے اے نا کمیٹی یا لیاں تو اڈے سامنے مسجدی لائبریری جتھا ہے قرآن یا تفسیران پہ ہی ہیں نا اتھا ہے بیک ہے اگلی ہاں سرعام بیان دیتا ہے ٹھیک ہے تو میں اوکی ہے کہ تسی اس بیان تھی نیاں دے چھڑو بھی تساں سازش نہیں کیتی کوئی مداخلت نہیں کیتی تو میں سرعام معافی منگنے واسطے آ رہا ہوں تو اڈے کو لوں ہی تاں قوم کو لوں ہی لیکن بندہ جتھا ہے منافق ہوئے چوٹھا ہوئے اوہ سامنے نہیں آمدہ تو انہوں میں چیلنج دینا اے جتنے بھی بندے اگیا پیچھے گلان کر دینا میں انہوں نے وہی کہنا میں کہنا ہے انہوں نے اور کچھ نہ پوچھو اور معاملے چیلن ہوا آکھوں ہی تو سی سچی ہو میں تو اڈے سامنے ہوں لفظ نہیں بنائے تو انہوں نے جواب دیتے ہیں اور دسیاں یہ کتھ ہے چھوٹھ بول رہے ہیں اور سٹل بول رہے ہیں لیکن میں ایک کوئی گال پگڑ داؤں نامیانہ کہ کوئی بھی بندہ ہے جا کہ انہوں نے کو پوچھا ہے تو میں تو اڈے کوئی کوئی پوچھا نہ یا سبتہ نہیں آ دیو تو آنوی میں آکھا نہ کہا جو کوئی مسجد آنے آکھ ہے اس تا نیاں دیو تو تسی میرے موہ تے چپیڑ مار سو تسی آکھ سو بھی گالو نہ کیتی ہے تا نیاں میں دیاں ہاں تو آڑی گالا ہے وہ ہے تا تسی اس تا نیاں ضرور دے چھوڑ سو اینا اپنے موہ نہ لتھے تکو کے آکھے ہیں ٹھیک ہے سریاں میں آکھنا آج بھی ہے انہیں کہیں بندے بھی چپین نا اخیجی اسی ہے کراچڑی آرو کراچڑی آرو تو میں کہہ تسی انہا لوکا نو نو پون سکتے میں نا دی دائیاں میں نو پتہ ہے ایک کڑا کڑا کتھ ہے کس کے کے کیتے ہیں تو میں کہہ اس بیانتی اللہ تعالیٰ نے نو مسجد وچی نگیاں کیتے ہیں الحمدللہ آج بھی میں چیلنج دینا کہ اگر منافق نہ آوان بیمان نہ آوان چوٹھے نہ آوان سازش نہ کیتی ہوئے مداخلت نہ کیتی ہوئے تو اے آج بھی بیان دے دیں آج بھی نیاں دے دیں تو میں سر عام قوم کو معافی مگنے واسی تھی آرہاں انہا قوم بھی معافی مگنے واسی تھی آرہاں تو سانوی آکھنا ہے میرا میسیج ہے میں بلکل اس نو بھی وائرل کرساں اسی جتھے بھی آئے نا پہ جان ساڑی قوم آدھا کوئی آل نہیں ہے اسا جتھے ساڑی مخالفت ہے او پا میں جتھوں مرضی آج ہے کال اسی انہوں چٹ دے انہیں آن تو جس رہ جو ہی ساڑے مخالف کوئی آج ہے اسی جڑے گلے لالہ نے او بھی مثال اسے مسجد دی ہے او بھی تو آڑے سامنہ دیتی ہے کہ اے لوگ جڑے کال شاہ صاحب نو برا بلا آخ دے سن سر عام آخ دے سن ٹھیک ہے تو میں سامنا کردہ سا انہوں دا لیکن آج اے ہی جڑے مرید انہوں نہ دے ٹھیک ہے انہ انہوں گلے نہ لائی ہے تو یہ جناب منافقت ہے جتھے منافق ہو سی بیمان بندہ ہو سی او دی پا میں جڑا مرضی ہو دے نل تو اسی قرب لالو نا جڑا مرضی ہو اپنے آپنے پہ آخ دانی آکھ ہے نا لیکن جدود اعمال یا کرتود جدود اکھاں جکھاں پاگے گال نکار سکدا سامنہ نہیں آسکدا اپنے بیانت ہے اپنی موت نلکیتی گالت ہے نہیں کھلو سکدا تو میں تو اس طرح اکسان توفی ہے اور کے آکھ سکنے جناب تو باقی دفعے تو انہوں پتا ہے جس کی لٹھی اس کی بہین سے اے انہوں میں تو اڑی سامنے چیلنج کیتا ہے کہ رائی برادری دامنے اللہ فیوچر تو اسی اپنی آکھا نل تک ہوگے آج بھی انہوں نے وہاں سی بندے آدھنے جی آلکے ہیں میں کہ آلے ہی ہے کہ عمران حان اللہ وہ ہے جے غلامی چرینہ نے تو پھر انہوں نے جڑا تھلے لگے رہے ہیں تو جے مطلب ہے صحیح جرت کرنی نے تو انہوں نے عمران حانہ اور فیصلہ اپنے راستے جدا کرنے ہیں عزت نہ لاپنا وقت گزارنگے ورنہ زلالت انہوں نے مقدر ہوئے گی کسی کے بھی ہم محالف نہیں ہے ذاتی طور پر جہاں تک تعلق ہے ملک خالد پر پربندی کی تو میں یہ بہت دفعہ بہت سارے لوگوں کو پہلے بھی عرض کر چکا ہوں اور ہم آج بھی آپ کے اس چینل کے ذریعے یہ واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ خالد ملک کو والتھوں فارج اسلامی اسوسیشن نے اس کو بین نہیں کیا آپ کے رائے صاحب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ والتھوں فارسٹ اسلامی اسوسیشن مینجمنٹ نے بین نہیں کیا ممبران کمیٹی نے بین کیا ہے اے جی ایم کیا ان کی کیا تعداد تھی جس وقت وہ تعداد جو ہے نا اس وقت جتنی بھی تھی مہام پر مجود قانون یہ کہتا ہے کہ جتنی بھی ہمارا کام ہوتا ہے لوگوں کو بلانا اس دن ستر یا پچہتر کے لوگ لاگ باگ لوگ تھے لیکن بعد یہ ہے کہ اس میں ہمارا قصور نہیں ہے ہم نے اپنا جو قانونی تقاضہ تھا وہ پورا کرتے ہوئے اے جی ایم کی اور ہمیں یہ بات جو ہے خود ہم نے تو کی نہیں پورا کرتے ہوئے اے جی ایم کی اور ہمیں یہ بات جو ہے خود ہم نے تو کی نہیں کیا اے جی ایم کا ایجنڈا کیا تھا یہ ایجنڈا تھا یا ایجنڈا کچھ اور تھا ایجنڈا تھا اس میں ہم نے اپنے اکاؤنٹس پیش کرنے تھے اس میں ہم نے سال بار کی جو ہماری کارکردگی وہ پیش کرنی تھی ایڈوکیشن کا جس سرم ہے وہ ہم نے پیش کرنا تھا ہم نے تمام بلیک اور وائٹ جتنی بھی چیزیں ہم کرتے ہیں وہ ہم نے پیش کرنی تھی اور ایک کرنے کے بعد یہ سوال ہمارے پاس آیا یعنی کہ آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سوال اس میں نہیں تھا اچانک سامنے آیا ایسا ہی ہے یہ اینی ایڈر بزنس جب ہوتا ہے نا اینی ایڈر بزنس میں یہ سوال آیا اور اینی ایڈر بزنس میں جنہوں نے سوال کیا انہوں نے انسسٹ کیا بلکہ ان کا یہ ایک لفظ انہوں نے استعمال کیا تھا کہ جب ہم نے کہا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے یا ہونا چاہیے تو سوال کرنے والے نے یہاں تک کہا تھا کہ مومن اور منافق ایک جگہ جمع نہیں رہ سکتے برائے کرم میرے اس الفاظ پر ووٹنگ کرائیں ہمیں اس کی بات کو مانتے ہوئے ووٹنگ کرانی پڑی